بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سیخو پاکستان آج کی ہماری ویڈیو ہے پی ایس وائے فور او فور کی اسائنمنٹ نمبر ون کے سلوشن کے حوالے سے اس ویڈیو کو ایند تک لازمی دیکھا تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے کہ ہم نے اس اسائنمنٹ کو کیسے سالف کرنا ہے اور جو میں آپ کو اسائنمنٹ حل کر کے بتاؤں گا کون کون سی چینجنگ آپ نے اس میں کر کے فل مارکس حاصل کرنے ہیں تو اس ویڈیو کو ایند تک لازمی دیکھا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک بھی ہمارا چینلن سیکھو پاکستان سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کل کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ایک بیل آئیکن آئے گا اس پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی آنے والی ہماری نیو ویڈیو ہوگی اس کا نوٹفکیشن ساب سے پہلے آپ کو ملے گا اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں گے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ اس اسائنمنٹ کے جو امپورٹنٹ انسٹریکشنز ہیں ان کو لازمی ریڈ اوٹ کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو رولز پتہ لگ جائیں گے کون کون سے رولز کو آپ نے فالو کرتے ہوئے اس اسائنمنٹ کو بنانا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کے سامنے ام ایس ورڈ 2003 لکھا ہے یہ انہوں نے اس لیے لکھا ہوتا ہے تاکہ آپ 2003 کے اوپر کے جو ام ایس ورڈ ہیں یعنی کہ 2007 ہو گیا 10 ہو گیا یا پھر 6 ہو گیا تو آپ ان میں کمپوز کریں ان میں ڈاکومنٹ بنائیں اگر 2001 یا 2000 میں آپ بناتے ہیں ام ایس ورڈ میں تو وہاں پر آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا تو آپ کوشش کیا کریں کہ 2010 میں یا 2007 میں لازمی اپنی اسائنمنٹ کو کمپوز کیا کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو اسائنمنٹ کا کوششن ہے وہ کیا ہے اسائنمنٹ کا کوششن یہ ہے فالونگ آر سم کیسیز ریلیٹیڈ ٹو دی فور ڈیز کرائیٹیریا آپ کے جو لیسن نمبر ون ہے اس میں دیئے گئے ہیں فور ڈیز کرائیٹیریا آف ایبنارمالٹی تو آپ نے ان فور ڈیز کو جا کر پڑھ لینا ہے کہ ان میں کیا کیا بتایا گیا ہے یہاں پر آگے آگے کیا پوچھ رہا ہے وہ پلیز ریڈ دی فور ڈیز کرائیٹیریا آف ایبنارمالٹی ان ڈیٹیر تو اٹیمٹ دی اسائنمنٹ اور یوز دی گیون ٹیبل بلوہ تو ایڈنٹی فائی دی سپیسیفک کرائیٹیرین آف ایبنارمالٹی ایچ کیس ریفر ریفرز تو اینڈ جسٹیفائی تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے وہ جو فور ڈیز کرائیٹیریا آف ایبنارمالٹی ان کو یا کر اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو کیسیز دیئے گئے ہیں تقریبا پانچ کیسیز ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے اور ایک ایک کی ایڈنٹیفکیشن کرنی ہے کہ فور ڈیز جو ہیں ہمارے دیئے گئے ہیں ان میں سے کون سا بیسٹ رہے گا اس کیس کے لیے مثال کے طور پر نمبر ون کیس کے لیے کون سی ایڈنٹیفکیشن بیسٹ ہے نمبر دو کے لیے تھری کے لیے تو آپ نے پانچوں کی ایڈنٹیفکیشن کرنی ہے اس کے بعد نوٹ جو امپورٹنڈ نوٹ انہوں نے دیا ہے یہاں پر وہ کیا دیا ہے کہ ٹو آر مور کیسز میں بھی ریلیٹڈ ٹو آس سنگل کریٹیرین ٹھیک ہے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ایک کیس میں صرف ایک ایڈنٹیفکیشن دینی ہے ٹھیک ہے آپ دو کیسز میں بھی ایک ایڈنٹیفکیشن دے سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پہلے کا کوئی بھی ڈیز بن رہا ہے ٹھیک ہے تو دوسرے والے کا بھی ہو سکتا ہے وہ ہی بن رہا ہو ٹھیک ہے تو آپ نے دونوں میں ایڈنٹیفکیشن سیم لکھ دینی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے جسٹیفکیشن جو ہے ڈسکریپشن جو ہے وہ مختلف لکھنی ہے ٹھیک ہے آپ اگر وہ مختلف لکھیں گے تو پھر آپ کی جسٹیفکیشن ہے وہ قبول ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آپ کو مارکس مل جائے گی اب چلتے ہم سلوشن دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے جو سب سے پہلا جو کیس ہے اس کا آپ کو ایڈنٹیفکیشن دی ہے ڈسٹریس ٹھیک ہے ڈسٹریس اس لیے دی ہے کیونکہ ہم ڈسٹریس میں پڑا تھا کہ اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اگزائیٹی فیل کرے یا پھر سٹریس فیل کرے یا پھر ڈسٹریبیشن فیل کرے ڈپریشن فیل کرے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو پین محسوس ہو کسی بھی اپنے حصے جسم کے حصے میں ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ پین ہو بھی نہ آ رہی ہو پھر بھی وہ محسوس کرے کہ یہ پین ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو ابنورمیلٹی ہوگی وہ ہوگی ڈسٹریس ٹھیک ہے تو اس کی جو کرائیٹیریا ہوگا ابنورمیلٹی کا وہ ہوگا ڈسٹریس میں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے ڈسکریپشن کے لکھی ہے ان دس سنیریو شورڈ ڈیٹ احمد فیل انچیس اینڈ افسیٹ as we read in the in four days of abnormality that if any person feels anxiety and also in depression then his her normality should be یہاں پر normality کی جگہ پر ہم ابنورمیلٹی لکھیں گے ٹھیک ہے ابنورمیلٹی should be should be classified in ڈسٹریس ابنورمیلٹی ٹھیک ہے تو اس کی جو ابنورمیلٹی ہوگی اس کی جو افسیٹ ہوگی مائنڈ کی وہ ہم کہیں گے کہ وہ ابنورمیلٹی classify ہوتی ہے distress ابنورمیلٹی میں اس کے بعد اگلا جو scenario ہے اس کی بھی same identification منتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ سکینہ cries to sleep each night یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو sleep میں ہے اس کو disturbance ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر رات سونے کے وقت سونے نیند میں یا پھر سونے کے وقت چلاتی ہے روتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ آگے کیا کہہ رہا ہی she hates the world and wishes herself dead یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ مر جائے ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو چاہتی ہے کہ وہ زندہ نہ رہے کیونکہ وہ دنیا کو پسند نہیں کر دی ٹھیک ہے تو ان دو چیزوں کو اگر آپ سٹیڈی کریں یا کر for these criteria of abnormality میں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ classify ہوتی ہے distress میں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے description کیا لکھی ہے کہ in this scenario we read that skin feels disturbance in her sleep every night and she also lose her appetite so we can say that her condition of normality is classified in distress تو یہاں پر بھی abnormality لکھیں گے ہم ٹھیک ہے کیونکہ وہ abnormally show کر رہی ہے تو یہاں پر بھی اس کی classified اس کی situation ہوگی وہ ہوگی distress میں ٹھیک ہے تو next ہمارے پاس جو case ہے وہ دیکھ لیتے ہیں next case ہے کہ زہد believes that he cannot care for him participate in ordinary social instructions or work productively therefore he has put his job ٹھیک ہے یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ زہد نے اپنی جو ہے وہ job چھوڑ دی ہے left his family and prepared withdraw from the productive life he once led ٹھیک ہے یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ زہد نے اپنی family بھی چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے اپنی جو job ہے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو اس کی productive life ہے جو کہ وہ کام میں گزارتا ہے اس سے وہ چھٹکار حاصل کر لے اور وہ ایک ایمپٹی زندگی گزار ہے آئیسولیٹڈ زندگی گزار ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم 4D's criteria of abnormality میں study کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس situation کو کہتے ہیں dysfunction ٹھیک ہے تو یہاں پر میں description کیا لکھی ہے live an یہاں پر ہم لکھیں گے an ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے کہ want to live an empty isolated life then the condition of his her normal should be dysfunction ٹھیک ہے تو اس کی condition of normality ہوگی وہ کیا ہوگی dysfunction ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی normality لکھنا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو ساتھ بھی دیکھیں گے تو ہی آپ کو غلطی غلطیوں کا اساس ہوگا ٹھیک ہے تو ہی آپ غلطیاں ٹھیک کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے لکھا ہے abnormality should be dysfunction the same condition is short in this scenario یہ ہی condition ہمیں اس scenario میں بتائی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ماریا has become too hostile she possessed a threat to others by saying that she will hurt everyone who tries to take her to the hospital ٹھیک ہے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ ماریا جو ہے وہ hostile بن گئی ہے ٹھیک ہے اور وہ اپنے پاس کے لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ وہ کیا کرے گی کہ اگر کوئی اس کو hospital لے کر جانا چاہے گا تو وہ اس کو نقصان پچائے گی اس کو hurt کرے گی یا پھر اس کو کسی بھی چیز سے مارے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہمیں situation کے مطابق لگ رہا ہے جو کہ ہم نے 4D's میں پڑھا تھا وہ تھا danger یعنی کہ اس کی abnormality کی situation ہے وہ اس وقت danger ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں description کے لکھیا in this case showed that maria's behavior became dangerous for herself as well as for others who are lived with her so this condition of her abnormality is showed that she has danger abnormality ٹھیک ہے تو یہ condition بتاتی ہے کہ اس کی abnormality ہے وہ danger situation میں چلی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پانچ جو ہمارا case ہے وہ یہ ہے کہ ازیر seems to be over excited these days he spends a lot of money on unnecessary expensive items he talk very fast he also jump from one topic to another in no time at all ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ازیر ہے وہ ایسی چیزوں پر اپنے پیسے خرچ کر رہا ہے کہ کچھ بھی ضروری نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور expensive ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی جو اس کی بہن لے کی سپیڈ ہے اس کو اس نے تیز کر دیا ہے اس کے بعد یہ آگے بتا رہا ہے کہ بات کرتے کرتے وہ ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو سیچویشن ہے جو کہ ہمیں سینیاریو کے مطابق لگ رہی ہے وہ ہے ڈیویانس ڈیویانس میں یہاں پر ہمیں دو پوائنٹ بتائیں گے ہیں ایک ڈیویانس میں کیا بتایا جائے ٹھیک ہے تو اس کی ڈسکریپشن میں نے کیا لکھی ہے ان دیس کیس شور دیٹ عزیر لوز ہیز نورم اور آنڈ آلس فورگیٹ ہاو ٹاک وید آدر ٹھیک ہے آنڈ ہاو سپیک آب سم ٹاپک سو بائی ریڈنگ ہیز کنڈیشن وی کلیرلی سی دیٹ ہیز ابنورمیلٹی آف ڈیوینز فرام سٹیٹیکل نورم ہم اس کے سنیریو کو اس کے کیس کو سٹڈی کرنے کے بعد یہ کلیرلی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ڈیوینز ہے وہ سٹیٹیکل نورم میں سے ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے جو پانچ کیسز سے وہ میں نے سالو کر دی ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بجے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ